پتہ ہے پہلے مجھے میں ہمیشہ بھگوان جی سے یہ شکایت کرتی تھی کہ برابو آپ نے مجھے ایک بیٹی نہیں دی کیونکہ بیٹی کے رہنے سے مطلب اپنے شکدک کو آدمی شیئر کر سکتا ہے چاہے بہت بڑی ماں کی طاقت بھی ہوتی ہے بیٹیاں تو میں ہمیشہ جب بھی میں پراتھنا کرتی تھی تو بھگوان جی سے ہمیشہ یہ میری شکایت رہتی تھی کہ آپ نے مجھے ایک بیٹی بھی نہیں دی ہے لیکن آج کے سیچویشن میں جو یہ ہو رہا ہے نا وہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ پرابو نے جو کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ مجھے بیٹی نہیں دی کیونکہ میں ایک تو اکیلی اور ایک آج کیا جو ہمارے دیس میں ہو رہا ہے نا کہ ایک بیٹی کی ماں کبھی بھی شانتی سے رہی نہیں سکتی ہے جب تک بیٹی مطلب ہم اسے بیدہ نہ کر دے اسے شادی کر کے اس کے گھر نہ بیج دے کیونکہ ہمیشہ جب بھی کہیں مطلب ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں کچھ نہ کچھ کانڈ ہوتا ہے تو آج مجھے لگتا ہے کہ چلیے بھگوان جی نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بیٹی نہیں دی مجھے تو بیٹا ہی دیے ہیں تو آج میں جتنے نشتین سے اور سکون سے رہ سکتی ہوں اب بچے باہر رہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوتی اور ہمارے دیس کا جو کانون ہے نا تو روز اتنے کروڑوں روپیہ کھرچ ہوتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ارے یار بیٹی کو پہلے بچاؤ تو وہ ہمارے دیس کی پرانی کانون کو لے کے گھیسے جا رہے ہیں گھیسے جا رہے ہیں کانون میں کوئی شنشودہ نیوہ دیس کو آجاد ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن وہی پیر امبیت کر جی کی بنی ہوئی اس سمیں کی وہ کانون کی ابھی بھی سب گھیسے پیٹے وہی ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر پرادی پکڑا بھی جاتا ہے تو تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک اتنی تاریک پڑے گی کہ جس ماں باپ نے اپنی بیٹی کھویا ہے وہ بھی اوپر چلے جاتے ہیں بیٹی سے ملنے تب تک یہاں پہ اس کا کوئی ڈیسیزن نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے کانون آپ دیکھی رہے ہیں کہ ایسے سے کیسز پڑے ہوئے ہیں ابھیا کو ہی لے لیجی ابھیا کانون میں سارے دوسی پائے گئے پھر بھی اس کانون میں نینے لینے میں اور ابھیا کو نیائے دینے میں کتنا وقت لگ گیا تھا آج پھر وہی کولکاتا والا گھٹنا ہو رہا ہے سب کچھ ساکچ ہے سب کچھ شبوت ہے پھر بھی ابھی تاریک پہ تاریک چلے گی تاریک پہ تاریک ہوگی ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑے گی ابھی اس کو بلائے جائے گا اس کو بلائے جائے گا اور یہ کرتے کرتے مشکل سے چار سال پانچ سال تو نکل ہی جانا ہے تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں موڈی جی سے کہ سر ہم لوگ کو آپ پہ اتنے بھروشہ ہے تو آپ کیوں نہ کانون کو ہی پہلے چینج کر دیجئے کانون میں ایسا پروادھان لائیے کہ ایسے حرکت کرنے والے کو تورنت میں ہی سجا ملے نہ کہ ہمیں ان کے لئے برسو کھڑا رہنا پڑے انتظار کرنا پڑے ماں باپ کی آنسو سوک جاتے ہیں اور ایک ماں باپ پہ کیا بیٹھتا ہے وہ ایک ماں باپ ہی سمجھ شکتا ہے کہ اگر بچے گھر نہیں آتے ہیں ان کا فون نہیں لگتا ہے تو بطلب من کتنا بیچین ہو جاتا ہے کہ کہیں سے کچھ بھی خبر اچھی ملے اور جن ماں باپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے رات میں سو بھی نہیں سکتی کہ ہم عام انسان جب اتنے پیڑا میں ہیں سن کر کے تو وہ ماں باپ پہ کیا بیٹھتی ہوگی تو پلیز مودی جی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ قانون میں اور اس کو لاغو کرنے میں جو کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے نا تو پہلے بیٹی کو بچانے کے لئے ایک اچھا سا قانون لائیے اس قانون میں ایسا پروادھان کیجئے کہ اگر ایک مہینہ کے اندر اگر دوسی پایا گیا تو اسے جل سے جل اس کو کڑی سی کڑی سجا یا فانسی کی سجا جو بھی سجا ہو دینی ہو وہ دیجئے تاکہ پھر سے کسی کی حمد نہ پڑے کہ وہ کسی بھی بیٹی کو کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو تھینگ گوڑ آج لگتا ہے کہ پربو نے جو میرے ساتھ کیا بہت اچھا کیا کیونکہ میں اکیلی ماں اور اگر میرے ساتھ دونوں بیٹوں کے جگہ بیٹی رہتی تو میں آج جو شانتی اور سکون سے ہوں وہ میں نہیں رہ پاتی تو اگر کچھ کرنا ہے تو پلیز مو دیجئے اور ایسا ہے نا کہ سب کوئی سوچتے ہیں کہ ارے میں کیوں بڑھوں میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا لیکن یہی پہ ہم غلط کرتے ہیں اگر ہم سب کوئی مل کے ایک ساتھ آواز لگائے کہ ہمیں قانون میں بدلاؤ چاہیے اچھے سے سرچت رہ سکے تو ہو سکتا ہے کہ مو دیجی قانون میں سنشودھن کریں اور ویپکش کو بھی ہماری بات ماننا پڑے کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں راجنیتی کو در کنار کیجئے راجنیتی جب بھی کرنی ہو تو آپ سیاست کیجئے لیکن بیٹیوں کے ساتھ راجنیتی مت کیجئے تو میرا یہی کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نشچند بیٹھیں کہ ہمارے ساتھ نہیں وہ کل کو کس نے دیکھا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم سب کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ مو دیجی پلیز آپ کانون میں سنشودھن کیجئے اور اگر آپ لوگ کو لگے کہ میری باتیں صحیح ہیں تو پلیز آپ لوگ میرے اس پوسٹ کو بہت سارے شیئر کیجئے تاکہ مو دیجی تک چلی جائے یہ بات اور کل کو پھر کوئی ابھیا اور مومیتا کے ساتھ اس طرح کا بھیانک حادثہ نہ ہو آئی ہوپ آپ لوگ میرے بات سے سہمت ہیں اگر سہمت ہیں تو پلیز اس پوسٹ کو سیئر کیجئے